تو بتائیے ابھی ہم نے پتایا تھا کہ ناؤ پانی میں کیوں تہرتی رہتی جبکہ یہ کیل پانی میں ڈوب جاتی ہے کوئی بتائے گا وہ لکڑی ہوتی اس سے کیا مطلب لوگی بھی یہ ناؤ تب بھی نہیں ڈوبتی ہے دیکھیں اس کو اس طرح سمجھئے کہ کونسی بس تو پانی میں ڈوبے گی اور کونسی بس تو پانی میں نہیں ڈوبے گی اس کو اس طرح سمجھئے کہ جب ہم کوئی بس تو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ کچھ پانی کو ہٹاتی جتنا وہ پانی اگر ہٹاتی ہے اس کا بجن اگر بس تو کے بجن سے زیادہ ہے تو بس تو نہیں ڈوبے گی اور جتنا پانی وہ ہٹاتی ہے اگر اس کا بجن بس تو کے بجن سے کم ہے تو بس تو ڈوب جائے گی کیل جتنا پانی ہٹاتی ہے اس نے پانی کے پیچھا کیل کا بجن زیادہ ہوتا ہے اس لئے کیل ڈوب جاتی ہے بڑی سے بڑی ناؤ یا جہاج جتنا پانی ہٹاتا ہے یا جتنی ناؤ پانی ہٹاتی ہے اتنا اس سے بجن ناؤ کا یا جہاج کا کم پانی وہ زیادہ ہٹاتی ہے اس لیے جب پانی کا بجن زیادہ ہوگا تو بس تو تہرے گی پانی کا بجن بستو کے بجن سے کم ہوگا تو بس تو ڈوب اسے اتپلاون بلے آرگ میڈیج کا سدھانت بھی کہتے ہیں کئی بار میں نے بتایا بستو کا بار پانی کا بار ایدی برابر ہے تو تہرتی رہے گی اگر بستو کا بار کم ہے تو کیا کرے گی تہرتی رہے گی اور برابر ہے تو کچھ ڈوبی ہوئی تہرے گی اور زیادہ آئے تو ڈوب جائے گی یہ تین سدھانت کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اتپلاون بل کا سدھانت کئی بار بتایا اس کو آپ یاد رکھیں جیون پریانت یہ سدھانت پرچھا میں